السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے جو صحابیہ پڑھی تھی ان کے بارے میں کوئی بات آپ کو یاد رہ گئی کوئی ایک چیز ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے بیٹے کے بارے میں جی بلکل یعنی وہ ایک ایسی ماں کی داستان ہے جنہوں نے پوری کوشش کی اپنے بیٹے کو دین سے پھیرنے کی لیکن آخر میں خود اس دین میں داخل ہو گئی اس میں بہت بڑی نصیحت یا سبق کیا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں مشکلات کیسی بھی ہوں لیکن اگر ہمارا جذبہ سچا ہے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یا ابتدائی چیز پیشن ہوتا ہے اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی اور اگر آپ خود ہی اپنے اندر ہی کچھے ہیں آپ کے اندر خود ہی شوق نہیں تو پھر پوش کر کر کے دھکے دے دے کے جو کام کروائے جاتا ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ خالی پیشن سے بھی کچھ نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ساتھ ہارڈ ورک نہ ہو سخت محنت سخت کوشش اور مسلسل محنت ٹھیک ہے پھر یہ کہ طریقہ بھی ٹھیک ہو یعنی ہارڈ ورک تو ہوتا ہے لیکن اگر غلط ڈائریکشن پر ہارڈ ورک ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا دعا بھی ساتھ ہو پھر کوئی بھی کام اکیلے نہیں ہوا کرتا اس کے لئے اچھے مددگار بھی چاہیے ہوتے ہیں پھر آپ کی کمپنی بھی ہو مددگار بھی ہو اور پھر اس راستے میں ہیڈلز بھی آتی ہیں مشکلات بھی آتی ہیں تو پھر اس کے لئے اللہ پر توقل بھی ہو اور مشکل کو مشکل نہ سمجھا جائے اگر مشکل کو مشکل سمجھ لیا جائے تو پھر آسان کام بھی مشکل ہے اور اگر مشکل کو آسان سمجھا جائے تو بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور کوئی بات یاد ہو آپ اس کی ایک الگ ڈائری بنا لیجئے الگ کوپی ڈائری یا کوئی بھی چیز تو اس میں صرف وہی سبق لکھتے جائیے جو آپ کو آئندہ زندگی بھی کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں کیونکہ صحابیات ہمارے لیے رول موڈل ہیں جی جی کچھ چیزیں یونیورسل ہیں یعنی کچھ اخلاقیات کچھ ایتھکس کچھ خیر کی باتیں انسان کی نیچر میں ہوتی ہیں اور ہر جگہ ان کو اکسپٹ کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں اس کا نام کچھ اور ہو سکتا لیکن وہ چیز موجود ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ مشرقین کے اندر بھی تھی اور واقعی بھی جی اس میں ایک اور چیز تھی کہ جب ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ تم واپس اسی دین پر آجاؤ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس دین پر آجائیں تو وہ جو ٹیبلز ٹرین کرنے کی بات ہوتی وہ بہت امپورٹنٹ بلکل استادو مجھے ایک بار بات یاد آرہی ہے کہ سبر کتنا ضروری ہے اب کتنی عرصے کے بعد ان کی والدہ اسلام لے کر رہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اسی ٹائم کام ہو جائے جی پہلی دعوت میں پہلی دفعہ انویٹیشن دیں تو اسی وقت ہو جائے اگر پہلی دفعہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد بدل ہو کے دوبارہ کہتے بھی نہیں ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیدہ ام ابد بنت عبد ود رضی اللہ عنہ ام ابد عبد کی ماں اور عبد کون تھے عبداللہ بن مسود تو یہ ہے والدہ عبداللہ بن مسود کی ام اپ بنت عبد ود کی شادی مسود بن غافل کے ساتھ ہوئی اور اس سے دو بیٹے ہوئے ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام عطبہ تھا پھر مسود فوت ہو گیا اور اس نے ورسے میں کوئی مال نہیں چھوڑا جس سے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں اس لئے مجبوراً عبداللہ کو بچپن میں قریش کے ایک سرکردہ سردار عقبہ بن ابی معیت کی بکریاں چرانا پڑی اس کام کی اسے تھوڑی سی عجرت ملتی جس سے بمشکل گھر والوں کا گزارہ ہوتا یعنی ایک چرواہے کی آمدنی کیا ہو سکتی لیکن اسے بچپن میں کام کرنا پڑا کیونکہ باپ نہیں تھا یتیمی کی زندگی تھی اور کام بھی بڑا مشکل تھا وہ کام جو انسان کو سارے معاشرے سے کاٹ کر سہرا میں جنگل میں نیچر کے قریب لے جاتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں اور بکریاں ہوتی ہیں انہی سے آپ باتیں کرتے ہیں اور انہی کی رکھوالی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ درخت ہوتے ہیں اور آس پاس کھلی فضا ہوتی ہیں اور بکریاں کے چرانے کے لیے بہت ارلی مارننگ نکلنا پڑتا ہے گویا صبح و صبح بہت زیادہ سوشلائزنگ کیے بغیر اپنے کام کو روانہ ہو گئے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو باپس آگئے تھکے ہارے رات سو گئے اور صبح اٹھ کر پھر اسی کام پہ چل پڑے کسی قسم کا کوئی موبائل کوئی انٹرنیٹ کوئی وائی فائی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس سے لوگ ایک دوسرے سے سوشلائز کر سکیں ورچول سوشلائزنگ کسی قسم کی نہیں تھی اور پھر باقی سارے پیشوں میں انسان چھٹی کر سکتا ہے لیکن بکریوں چڑھانے والے چھٹی بھی نہیں کر سکتے ایک دن بھی آف نہیں لے سکتے آپ بیمار ہیں آپ تندرست ہیں آپ کسی بھی حال بارش ہو رہی ہے بجلی چمک رہی ہے آندھیا ہے توفان ہے دھوپ ہے گرمی ہے آپ کو جانا ہے کیونکہ اگر آپ بکریوں کو نہیں لے کے جائیں گے تو وہ بھوک سے ممی آئیں گی اور آپ کا سر کھا جائیں گی بول بول کر آرام سے نہیں بیٹھتی تو اس لئے کام پر جانا ہی جانا ہے موڈ ہے یا نہیں دل ہے یا نہیں جانا ہی جانا ہے یہ تھی عبداللہ بن مسود کی زندگی بچپن سے کہ اس قدر وہ فوکسٹ تھے اور اس قدر وہ اپنے کام میں مشغول تھے اور بکریوں بھی اپنی نہیں تھی کسی اور کی تھی تو جب انسان کسی اور کا کام کرتا اور وہ بھی مکہ کے سردارے جیسے لوگوں کا تو پھر زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی بازوکات جب عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بارے میں سنا تو اس نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر میں ہوں گے یا مسجد حرام میں آپ کو دکھائی دیں گے ان کے یہی دو ٹھکانے عبداللہ بن مسود سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں ابھی ان فوانے شباب میں تھا یعنی میں ابھی جوان ہی ہوا اور عقبہ بن ابھی مہید کی بکریاں چرائے کرتا تھا میں بکریوں کو جنگل میں چرائے رہا تھا کہ میرے پاس سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم آئے یہ دونوں مشرقین مکہ سے خوف زدہ ہو کر ہجرت کے سفر پر نکلی تھی یہ بات درست نہیں لکھی گئی یا کوئی مستیک ہو گئی ہے یہ اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے ہجرت کے سفر سے پہلے کا کوئی ویسے ہی آپ مشرقین کی عزاز سے بچ کر شہر سے باہر نکلے تھے دونوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی شہر سے باہر جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے مختلف لوگوں سے ملا کرتے تھے تو اس لئے ہجرت کے سفر کو کاٹ دیجئے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دونوں نے کہا نوجوان کیا تیرے پاس دودھ ہے میں نے کہا یہ ساری بکریاں میرے پاس بطور امانت ہیں لہٰذا میں تمہیں دودھ نہیں دے سکتا یہ میری مجبوری یعنی دین فطرت پر تھے امانت داری تھی ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جس سے تم ہمارے سپورٹ کر سکتے جس نے بچے کو جنم نہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسی سے باندھا اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دعا کی تو اس کا ہوانہ یعنی شیردان جس میں دودھ بھوتا ہے وہ دودھ سے بھر گیا پھر سیدن ابو بکر کہیں سے ایک ایسا پتھر اٹھا لائے جو پیالہ نمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دوہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا پھر سیدن ابو بکر صدیق نے پیا پھر میں نے پیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے ہمانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سکڑ جاؤ تو وہ سکڑ گیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مجھے بھی یہ کلمات سکھلا دیں جو آپ نے کہے تھے آپ نے فرمایا ابھی تم نو عمر بچے ہو یعنی چھوٹے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابھی بہت چھوٹے تھے جب سے وہ بکریوں چرا رہے تھے لیکن فطرت پر تھے اور خصوصاً ماحول سے بہت دور تھے لوگوں کے حجوم سے دور تھے تو وہ جو ایک دین فطرت اللہ نے اندر رکھا جو پلوٹ نہیں ہوتا اگر بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں انسان نہ ہو لوگوں کے بیچ میں ہوتے تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور اس وقت تو دنیا میں اس قدر فطنے ہیں کہ آپ صرف گھر والوں کا انفلویس نہیں صرف سکول کا انفلویس نہیں میڈیا کا انفلویس نہیں میڈیا بھی صرف آپ کے اپنے ملک کا نہیں دنیا بھر کا ہر جگہ سے آپ ترہ ترہ کی باتیں سنتیں تو وہ اتنی پولوشن ہو گئی ہے کہ جس میں انسان کو بعض وقت حق اور باطل کی کوئی پہچان نہیں رہتی یعنی اتنی ذہنی پراغندگی اور خیالات کی پراغندگی ہوگی اور خصوصاً بچوں کے اندر پھر فوکس ہی نہیں رہا اور کہیں جا کر ایکسپٹنس کا لیول آتا ہی نہیں ہر چیز کے اندر کوئی اور حجت نکل آتی کوئی اور رخ نکل آتا ہے یعنی ذہنی آزادی کے نام پر بعض وقت ایسا پساد پھیلائے گیا ہے کہ جس سے لوگ حق کی طرف آنے کی بجائے حق سے اور دور ہو گئے تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹے تھے تو آپ نے وہ کلمات ان کو نہیں سکھائے کیونکہ آپ نے فرمایا ابھی تم چھوٹے ہو سیدن عبداللہ بن مسود کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر ستر صورتیں یاد کی اس حوالے سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یعنی قرآن مجید کے حفظ میں بہت آگے تھے اس کے بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو سن کر یہ قرآن یاد ہو جاتا تھا اور ہم کئی بار پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا کوئی ریزن سمجھائیں گے آپ مجھے جی امانت ہے اوکے اور ڈسٹریکشنز نہ ہونا خالی ذہن ہونا جتنا ارلی بچوں کو آپ کوئی چیز سکھانا شروع کر دیتے ہیں اتنا جلدی وہ سیکھتے ہیں اور جتنے خالی ذہن ہوتے ہیں اس میں جو بھر دے پھر وہ ساری زندگی ساتھ چلتا ہے اس لئے جب بہت چھوٹی عمر میں بچے آئی پیڈ اور آئی فون اور ہر وقت ان چیزوں کے اندر رہتے ہیں تو وہ ماں باپ سے بھی کٹ جاتے ہیں وہ آس پاس کے انسانوں سے بھی کٹ جاتے ہیں وہ نیچر کے تو قریب ہی نہیں ہوتے کسی چیز میں غور و فکر کے لئے ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی اور بس ہمی تو یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے اوپر کہ انہیں ایک آرٹیفیشل دنیا کا ونڈو دے دیا گیا ہے جس سے وہ جھانکتے رہتے ہیں کہ ایک غیر حقیقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور جو حقیقت ہے اس کو فیس کرنا ان کو نہیں آتا اور اس میں آنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ حقیقت تلخ ہے حقیقی زندگی مشکلات سے بری ہوئی ہے لیکن وہ ایک فینٹسی ورلڈ ہے جس میں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اسی کو حقیقت سمجھے بیٹھیں جو کہ بعض وقت حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھرانے اب بھی بچوں کو ایسی چیزوں سے بہت دور رکھتے ہیں اور خصوصاً جس ایج میں میں نے بچے پالے ہیں اس وقت اسے ایک ہی دسٹریکشن تھی ٹی وی اور تھوڑے سے کے بعد پھر بی سی آر تو وہ دونے چیزیں جب گھر میں رکھی نہیں تو مسئلہ نہیں ہوا اگر ہمسائیوں وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا بہت مسئلہ ہوا بھی تو اس کو مختلف اور ایکٹیوٹیز کے ذریعے پلپل کر لیا گیا تو بچوں کے ذہن صاف رہے لیکن جب بچوں کے ذہن صاف نہیں رہتے اور ان کے اندر بہت سی چیزیں بھر جاتی ہیں تو پھر ان کو قرآن سے دلچسپی نہیں رہتی پھر ان کے لئے قرآن حفظ کرنا اور اس کو اپنے اندر اتارنا یہ دنیا کو مشکل تلین کام ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ہم اور فکر اور افکار بڑھ جاتے ہیں تو ابھی حفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لئے بہت فوکس ہونا پڑتا ہے تو عبداللہ بن مسود دن میں کتنے انسانوں کی شکلیں دیکھتے ہوں گے اور باقی سب وقت کیا دیکھتے تھے وکریاں اور نیچر اور آسمان اور زمین اور درخت اور اللہ کی قدرت اور غور و فکر تو وہ کہتے کہ سن کر ستر صورتیں میں نہیں یاد کر لیں آج کون ہم میں سے کہتا ہے کہ مجھے ستر صورتیں یاد ہیں حافظ قرآن کے علاوہ حافظ قرآن تو اپنی زندگی کا ایک حصہ لگاتے ہیں اور پھر رفض کرتے ہیں آج کے بچوں کا حال یہ ہے کل ہی مجھے کئی اتفاق ہوا بچوں سے قرآن سننے کا تو ایک بچہ بھی بغیر غلطی کے نہ پڑھ سکا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور کر گیا کیا وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہم پوری غلطی کیے بغیر نہیں پڑھ پاتے آپ کہیں بھی بچوں کا جائزہ لیں سات سال کے بچے جن کو اوپر نماز اب شروع ہو چکی ہے اور دس سال کے بچے جنہیں نماز اب لازم ہو چکی ہے آپ ان سے قرآن کی صرف آخری صورتیں سنیں آخری صورتیں وہ پوری ٹھیک نہیں پڑھ سکتے اس وقت وہ کیا نماز پڑھتے ہیں غلط صلط چاہے ایک لفظ کی غلطی ہو لیکن تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے قیامت کے دن آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی قرآن کی وجہ سے جو تاج پہنایا جائے گا اس کی کوئی قیمت ہے اور اس کے لئے کچھ قربانیاں دینی پڑتی تو ایسے ہی نہیں عبداللہ بن مسعود کو ستر صورتیں یاد ہو گئی تھی زندگی مشقت میں گزری تھی اور اس مشقت نے پھر اپنا کام کر دکھایا اور یہ چیلنج کرتے ہیں مسلم احمد کی روایت ہے کہ اس حوالے سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ آئے جو مجھے کمپیٹ کرے ہمیں اسے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آئے جو مجھ سے مقابلہ کرے پھر ہے اسلام قبول کرنا سیدنا عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا جب ان کے سردار اقبہ کو پتا چلا تو وہ ام عبد کے پاس آیا ماں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا یہ درست تھا کہ تم دونوں بے دین ہو گئے ہیں ام عبد نے کہا ہم بے دین نہیں ہوئے بلکہ ہم ایمان لائے ہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تم بھی ایمان قبول کر لو اگر ایسے ہی بے ایمان مر گئے تو نقصان اٹھاؤ گے لیکن اقبہ بن نبی مویت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں رہنا پسند کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزار آسانی میں ابو جہل کا مقابلہ کرنے لگا انہیں بہت پرلے درجے کا دشمن تھا اسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھنے کی جسارت کی تھی جب آپ مسجد حرام میں نماز کے دوران میں سجدے کی حالت میں تھے تو اس وقت اس نے ایسا کیا تھا اور اونٹ کی اوجڑی کافی بزری اور بڑی ہوتی ہے وہ مسلسل بد کرداری اور ایزار آسانی میں سرکشی کرتا چلا گیا یہاں تک کہ جنگ بدر میں دیگر قریشی نادانوں کے ہمراہ قتل کر دیا گیا ان قتل ہونے والوں میں ابو جہل ربیہ کے دونوں بیٹے عطبہ شہبہ ولید بن عطبہ اور عمیہ بن خلف نمائی تھے عبداللہ بن مسعود کا قد چھوٹا تھا وہ لاغر اور نحیب جسم کے مالک تھے لیکن اس کے باوجود قریش کے بڑے بڑے جابر اور ظالم سرداروں کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے ڈٹ گئے یہ بہادری بھی کہاں سے آتی ہے ایمان سے تو آتی ہے لیکن ایک کمزور انسان ہو جس کی پنلیاں بھی کمزور ہو جس کا باپ بچپن میں خوت ہو گیا جس کو کھانے کو بھی ٹھیک نہ ملاو خود سوچیں کہ جو صبح جائے رات گھر آئے وہ دن کو کیا کہتا ہوگا جنگل میں کون سے کھانے پکتے تھے کوئی کنٹین تھی وہاں یا کہاں سے ہاتھ فوڈ لیتے ہوں ایک دن آپ اکیلے جنگل جا کے بتائیے جو شخص سال ہا سال اکیلے جا کے بکریوں کے ساتھ دو بکریوں ذرا پکڑ کے دکھائی ہم تو بکری کو دور سے ہاتھ لگاتے ہیں ہم کو سینگ مار جائے گی ہماری بہادری کالو یہ ہے آج کل کے چھوٹے بچوں کو دیں ذرا بکریوں پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم تو بکریوں سے ایکسپوز ہی نہیں ہونے دیتے ہیں تو یہ ان کی بچپن کی تربیت اور اس محول کا اثر ہے کہ جس میں وہ سینگیں مارنے والیوں کے بیچ میں رہے ہیں یعنی بکریوں کے بیچ میں رہے ہیں اکیلے اور یہ نہیں کہ جنگل میں صرف بکریوں تھی اور وہ تھے بھیڑیاں بھی ہوتے ہوں گے سام بچوں بھی ہوتے ہوں گے اور بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہوں گی تو جو لوگ ان دشواریوں کا سامنا کر لیتے ہیں بچپن میں وہ پھر بڑے ہو کے بہادر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بچپن میں بچوں کو بہت پروٹیکٹڈ نہیں رکھنا چاہیے ہاں اس کو ہاتھ نہ لگا جائے اس کو تھنڈ نہ لگ جائے اس کو گرمی نہ لگ جائے اس کو ایسا نہ ہو جائے اس سے جو چھوئے وہیں مائیں ہوتی ہیں نہ بچے کو رونے دیتی ہیں نہ بچے کو ہسنے دیتی ہیں ہر وقت کورڈ اور خاص سٹائل میں رکھنا بچوں کو تو اس سے بھی پھر بچے جو ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں یا اتنے بزدل کہ گھر میں آجائے تو اس سے چھپ جائیں گے کسی کا سامنا نہیں کریں گے سلام نہیں کریں گے جواب نہیں دیں گے ماں کا دوبٹہ کھینچے جائیں گے اس کے پیچھے گستے جائیں گے یہ بہادری ہے ہمارے بچوں کی یہ ہماری تربیت کا اثر ہے کانفیڈنس ہی نہیں تو یاد رکھئے اصل تعلیم صرف کتابیں رٹ لینا نہیں ہے جب تک آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا اس وقت تک آپ نہ تو اچھی اطمائے ثابت ہوں گی نہ اچھی مولم نہ اچھی متعلم اگر تعلیم کا واحد آؤٹ کم دیکھا جانا کوئی بندے کو کیا دیتا ہے تو بہت سے چیزیں ملتی ہیں لیکن وہ کونسی ایک خاص چیز ملتی ہے انسان کو یہ کوالٹی ایڈوکیشن کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے کانفیڈنس کہ جو آپ میں سیکھا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ پریکٹس کریں یہ کانفیڈنس ہوگا تو پریکٹس کریں گے اگر آپ کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس پر تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کہیں تو کر لیں گے جہاں آپ کو محول ملے گا اور جہاں محول نہیں ملے گا وہاں کیا ہوگا وہ سب کو چھوڑ دیں گے تو ماں جو ہیں وہ بچوں کو اس طرح سکھائیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے اور وہ محاشرے کا مقابلہ کر سکیں خوف کی حالت میں نہ رہیں خوف زیادہ بچے نہیں پیدا کیجئے کہ ترہ ترہ کے فوبیاز ہوں ان کو ترہ ترہ کے خوف ہوں اس سے باہر نکالیں اور بچپن میں ہی ایسی چیزوں کے پاس لے جائیں کوئی پیٹس ہوں یا کوئی گھر سے باہر پارک میں لے جائیں کہیں کانٹا چوبنے دیں کئی پتھر چوبنے دیں کئی دھوپ میں بیٹھنے دیں اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا اور پھر وہ بہت سو کا مقابلہ کر لیں اسی طرح بولنے کا کانفیڈنس یعنی ایک تو ہی ہے نا کہ خود پریکٹس کرنے کا کانفیڈنس صرف وہ پریکٹس کر سکتا ہے جس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو ڈر نہیں ہوتا کسی کا بھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کو پتا ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر جائیں تو آپ کسی کو بھی اسلام کی بات پورے کانفیڈنس سے بتا سکیں اگر کسی تعلیم سے آپ کو کانفیڈنس نہیں ملا تو پھر آپ نے کچھ سیکھا نہیں اس چیز کو اپنے اندر رانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ حق بات پر ہیں سچی بات کرنے والے تو آپ کو کہنا آنا چاہیے آپ اسے کر سکیں یہ نہیں کہ آپ بتمیزی سے کریں یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو غلیل کریں یا دوسرے کو حقیر سمجھیں یہ مومن کی شان نہیں ہوتی لیکن مومن جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے پہاڑ ڈیل جائے وہ نہ اپنی جگہ سہلے وہ صحیح صحیح ہے یعنی سٹبن ہونا نہیں کہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اب سٹبن ہو رہے ہیں یہ مقصد نہیں ہے دین کے لیے اللہ کے لیے جیسے اب ان کی مدر کے پاس بھی جب وہ سردار آتا ہے اور وہ کتنے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ میں دین سے پھر ہی نہیں ہوں میں ایمان لے کر آئی ہوں مطلب وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا روزی کا داروں مدار بکھنیاں چرانے پر ہے وہ ہم نکال دے گا جوب سے ہم جھوٹ بول دیں ہم کچھ بھی کر دیں تو کتنے کانفیڈنٹلی وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے گا بلکل حالانکہ وہ ان کا باس تھا آج کتنے لوگ باس کی خاطر غلط کام کرتے ہیں کہ جوب چلی جائے گی تو ان کو خوش کر دیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ ہمارے رازق ہیں نو رازق اللہ ہے کتنا دین کو کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے ہجاب کو نمازوں کو حیاء کو کیا کتنے کچھ قربان کریں گے کس کے لیے کس دنیا کے لیے جو پتہ نہیں کس وقت ہاتھ سے چلی جائے تو اس لیے دین بھی پڑھیں اور سیکھیں یا آپ آگے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا بڑوں کو پڑھا رہے ہیں یا یہاں جو ٹیچرز بیٹھے ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو کانفیڈنس دیں کہ وہ بول سکے وہ ایکسپریس کر سکے بلکل کیونکہ پہلی تربیت اور پہلی تعلیم تو ماں ہے ماں کی گود سے سیکھتا ہے نا بچہ تو آپ سب بھی انشاءاللہ ماں بنے گی اور جو بن چکی ہیں وہ سب بھی میری نصیحت آپ سب کو یہی ہے کہ بہادر بچوں کو جنم دیں کیونکہ ہمیں ایسے بچے نہیں چاہیئے کہ جو دبے جج کے جیپے جو اسلام کی بات کرتے بھی شرمائیں اپنے مسلمان ہونے پہ شرمارے ہوں میں نے یہ چیز نوٹ کیا کہ جب میرا بھائی چھوٹا کو بات بتا رہا ہوتا ہے حالانکہ میں نے اس کو سنت بتائی ہوتی لیکن اگر وہ مجھے ہوتا ہے نا کہ آپ آپ غلط کر رہی ہو تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں آپ چھوٹے ہو چھپ کرو یہ چھوٹے ہوتے سے چیز جو ہے نا وہ جو دب جاتی ہے نا تو پھر جب وہ اگر کوئی چیز اچھی بڑے ہو کہ سیکھ بھی لے گا نا تو وہ دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے بھی وہی ڈر ہوتا ہے جو وہ اپنوں سے اس میں ڈر بیٹھا ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو جھٹلا دیں گے یہ جو جھٹلائے جانے کا خوف ہے نا اس سے انسان پر کچھ نہیں سیکھ پاتا اس کا علاج ہے کہ آپ خوف کے باوجود بھی کریں اس کام کو بار بار کریں اور یہ سوچیں کہ کیا ہو جائے گا زمین پڑ جائے گی یا آسمان گر جائے گا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا میکسیمم بھی کیا ہوگا یعنی ابھی ہم نے جو کتاب پڑھی مسائل و نفیدہ کہ مخاوف جو ہیں کسی بھی چیز کے اس کو دور کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ کیا ہو جائے گا اور اگر ہو بھی گیا تو کیا ہو جائے گا یعنی اول تو جس چیز کو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں وہ ہو سکتا ہو ہی نہ زیادہ چانسیں یہیں کہ نہیں ہوگی اور اگر وہ ہو گئی تو بھی زیادہ زیادہ کیا ہوگا ان کی کانسلنگ کریں دیکھئے کوئی بھی ہمارے آس پاس کر رہا ہوں ہم اپنے ذمہ دار ہیں ہمیں طریقے پتا ہونے چاہیے ہمارا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس خوف سے پوری سائنس آئیے ایک مختلف طرح کے خوف پر کس طرح کابو پایا جائے تو اس کو سیکھیں سب چیزیں سیکھنے سے ہی آتی ہیں جب سیرہ پڑھتے ہیں آپ نے اس کو کیسے دیل کیا تھا جی بلکل انبیاء علیہ السلام کے واقعات صحابہ کے واقعات یہ عملی رول موڈل آپ کو نظر آئیں گے کہ انہوں نے یہ ساری بہادری دکھائی تھی تو پھر دین کو قائم کیا تھا نا ورنہ تو مخالفتیں بہت زیادہ تھی پھر کیا کرتے تو اگر مخالفتوں کے ڈر سے ہم ڈیزولف ہوتے جائے ہم عاشرے کے اندر تو ہم بڑے مجرم ہیں کہ پڑھ کے بھی ہم انپڑھوں سے بتر ہو گئے جو ہمیں پتا ہے ہم نے وہ بھی قبول ہی نہیں کیا عبداللہ بن مسعود کا قدر چھوٹا تھا وہ لاغر اور نحیف جسم کے مالک تھے لیکن اس کے باوجود قریش کے بڑے بڑے جابر اور ظالم سرداروں کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے ڈٹ گئے اور سردارانِ قریش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باعوازِ بلند قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے لگے یہ منظر دیکھ کر قریش کے چند نوجوان آگے بڑے اور عبداللہ بن مسعود کو مارنے لگے ان کو پتا تھا مار پڑے گی لیکن انہوں نے یہی سوچا گیا اچھا پھر زیادہ زیادہ کیا ہوگا مار ڈالیں گے قریب تھا کہ وہ انہیں ہلاک کر دیتے لیکن ان کی جان بچ گئی جب عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہو کہا ہمیں یہی اندیشہ تھا وہ فرمانے لگے اب اللہ کے دشمن میرے نزدیک پہلے کی نسبت اور زیادہ پست ہو گئے ہیں ہم مجھ ان سے اور بھی ڈر نہیں لگتا ہے جسے وہ نے کہا نا کہ جس چیزیں ڈر رہے ہیں اسے کر جائیں تو پھر کیا ہوگا وہ ڈر نکل جائے گا پھر آئندہ کے لیے وہ ڈر نہیں رہے گا میرے دل میں پہلے سے زیادہ جرت اور شدات پیدا ہو گئی ہے دیکھنا میں کل پھر ان کے سامنے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کروں گا ساتھی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے محتاط رہیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں اللہ آپ کی حفاظت کریں ہر جگہ سے ہمیں ایسے ہی مشورے ملیں گے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ والدہ کو آ کر بتاتے سیدنا عبداللہ بن مسعود عبادت و جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے یہاں تک کہ وہ کبار صحابہ کرام میں شمار ہونے لگے جنگ بدر میں ابو اچحل کی گردن عبداللہ بن مسعود نے کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی تھی مدینہ منورہ کی طرف حجرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ نے مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی مدینہ منورہ پہنچ کر دونوں ماں بیٹا اکثر و بیشتر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ان کی وابشتگی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ یہ دونوں خانہ نبوت کے افراد کی طرح ہو گئے یہ بھی کانفیڈنس کی بات ہے نا یہ کانفیڈنس تھا تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے ورنہ بہت سے لوگ تو بڑوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہیں ادھر سے چلو سامنا نہیں کرنا ڈرھتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی تو یہ بھی کانفیڈنس کی کمی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ انہوں نے کچھ غلط تھوڑی کیا ہوتا ہے یا کوئی غلط تھوڑی کرنے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنے اس بہادری کی وجہ سے اس اخلاص کی وجہ سے اس قابلیت کی وجہ سے قابلیت بھی تھی یاد رکھئے قابلیت بھی میٹر کرتی ہے ستر سوتے سن کے یاد کر لی یہ قابل تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں میں شامل ہو گئے اور گھر والوں کی طرح سیدنا ابو موسیٰ علیہ شریف فرماتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو ہم نے عبداللہ بن مسود اور اس کی والدہ کو دیکھا کہ وہ اکثر اور بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں ہم نے خیال کیا یہ دونوں آپ کے گھر کے افراد میں سے یعنی اتنا زیادہ گھر والوں میں گلے ملے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسود کے مقام اور مرتبے کا اس سے اندازہ لگائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لو کنت مؤمراً احداً منہم من غیر مشورت یا مشورت لأمرت علیہم ابن ام عبد اگر میں نے مشورے کے بغیر کسی کو امیر مقرر کرنا ہوتا تو عبداللہ بن مسود کو امیر مقرر کر دیتا ہے یعنی اتنا آپ کو ان پر trust تھا اتنا confidence تھا کہ ان کو جو کام میں دو گا وہ یہ کر گزریں گے کیونکہ بعض وقت دوسرے لوگ پر compare کرنے لگتے ہیں کہ ہر کام اسی کو کیوں دیا جاتا مجھے کیوں نہیں کام دیا جاتا لیکن ہوتا ہے آپ ایک کو کام دیتے ہیں وہ کر دیتا ہے اور ایک کو دیتے ہیں کبھی نہیں کر کے دے گا باتیں بہت کرے گا کام نہیں کرے گا تو پھر passion ہارڈ ورک ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کاموں کی تکمیل کرنا جو ہے کاموں کو کر کے دینا جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ضروری آگے بڑھنے کے لیے ورنہ اگر آپ اپنا کام پورا نہیں کرتے تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے انسان کے ڈریم خواب شوق آپ تو بڑے بڑے ہو سکتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہنچ رہا ہے فلاں مقام پہ پہنچ رہا ہے اس کی قیمت آپ نے کیا پے کی اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا کیا صرف سوچیں اور باتیں اور حضور وقت ضائع کرنا اس سے تھوڑی کوئی آگے بڑھتا ہے سیدنا عمر بن العاص نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسود کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے وہ آپ کو لشکر اسلام کا امیر بھی مقرر کر دیا کرتے تھے وہ فرمانے لگے بیٹا معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ محبت اور شفقت تھی یا میری تعلیف قلبی کے طور پر میرے ساتھ حسن سلوک تھا البتہ میں دو آدمیوں کو جانتا ہوں کہ جب آپ نے دنیا سے کوچ کیا یعنی فوت ہوئے آپ ان دونوں سے محبت رکھتے تھے ان میں سے ایک سمیہ کا بیٹا امار بن یاصر ہے اور دوسرا ام عبد کا بیٹا عبداللہ بن مسود ہے یعنی ان کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان سے آپ ضرور محبت کرتے تھے حالانکہ یہ دونوں کس بائگراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے تو امیری غریبی بھی میٹر نہیں کرتی اور باقی چیزیں کچھ نہیں اصل چیز ہے کہ انسان کی قابلیت اور اس کی قیمت کہ وہ ہے کیا اس کی شخصیت اس کی آدات اخلاق کردار مزاج یہ سب چیزیں عبداللہ بن مسود اور ان کی والدہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی وفاداری کی اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے چند باتیں اور بھی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے احادیث بھی روایت کی ہیں اور علم کا سمندر تھے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ ان کا علمی مقام بہت بڑا ہے یعنی مجھے جو بہت فیسینیٹ کرتی ہے چیز کہ ایک بچہ جس کا سارا بچپن اور جوانی کا ایک بڑا حصہ جنگل میں گزرا وہ اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا تو کیا تعلیم صرف کلاس روم کے اندر صرف چند ماتمیٹکس کے سوال حل کرنا ہے یہ اس سے آگے بھی کچھ ہے تو ایک واقعہ ہے یہ عبداللہ بن وسود خود بیان کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کے علمی مقام کا کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب ایک سہرہ میں سفر کر رہے تھے رات تاریخ تھی دورانے سفر ایک کافلہ ملا اس میں عبداللہ بن وسود بھی شامل تھے حضرت عمر نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا پتہ کرو یہ کافلہ کہاں سے آ رہا ہے جب ان سے پوچھا گیا تم کہاں سے آ رہا ہو جواب ملا فجن امیق سے دور دراز زگا سے دوسرا سوال ہوا کہاں کہا راد ہے کہا بیت اللطیق کا یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اس عمدہ جواب سے حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کافلے میں کوئی عالم موجود ہے نیازہ ان سے کچھ اور سوال کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر ایک سے بہت مفید سوال کیا کرتے تھے جس سے بھی ملتے تھے اس سے سوال کرتے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے سوال کیا قرآن کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے جواب ملا آیت القرصی سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ محکم ہے جواب ملا ان اللہ یعمرو بالعادلی والحسانی وعیتائز القربہ وینہان الفہشائی والمنکری والبغی سورة النحل نائنٹی آیت تیسر سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے جواب ملا فَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرَيَّرَ وَمَن يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّتٍ شَرْنِ يَرَ چاہتا سوال تھا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی جواب ملا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوعًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نجات یعنی آخرت کی چھوٹ نہ تمہاری آرزوں پر ہے کہ جو تم ڈریم کروکے نہ اہلِ کتاب کی یعنی دونوں کو برابر کر دیا جو شخص برے عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا یعنی برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حماتی اور مددگار نہ پائے گا پانچھوں سوال کی ہے قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی تکہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ تو بخشنے والا مہربان ہے یہ جوابات سن کر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا قافل والوں سے پوچھو کیا تمہارے ساتھ عبداللہ بن مسعود ہیں تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہچانے جاتے ہیں علم کی وجہ سے اور صحبت کی وجہ سے کہ کس کے ساتھ ہی ہو تمہارے بیچ میں ہے کون کون ہے جو تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہے ان دنوں میری بھانجی حج پہ گئی بھی ہے اس نے یہی سے تعلیم القرآن کا کورس کیا تھا اس نے حرس بھی کیا ہوا تھا تجوید پہلے بھی سیکھی تھی لیکن یہاں آ کر اس نے پھر مزید سیکھی تو وہ وہاں پر الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ہوتیلز میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی مسلحہ اس کو کہتے ہیں ہر وقت حرم کے اندر جا کے نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے جو جو راش بڑھتا ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں تجوید سکھاتے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی جرد جا کے بڑھ جاتی ہوں میں بھی کچھ سیکھتی ہوں کہتے ہیں وہ سب سے سن رہی جب مجھ سے سنا تو کہتی ہے تم نے کہاں سے پڑھا تو میں نے کہا الہدا سے پڑھا تو وہ ساری ڈیٹیلز پوچھنے لگ گئی اور کہتی ہے کہ اس کے بعد ہر نماز کے بعد جب وہ سنتی تو مجھے کھڑا کر دیتی کہ تم پڑھو قرآن اور پھر ہر ایک کو کہتی یہ پاکستانی ہے یہ پاکستان سے آئی ہے اور دیکھو اس کی تجوید وہ کہتی ہے مجھے اتنی شرم آتی ہے پوری تفصیلات ہر چیز پوچھنا شروع ہو گئی کہ کونسی جگہ جہاں ایسی تجوید سکھائی جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہوتی ہے آپ کی قابلیت اور آپ کی قابلیت آپ کے استادوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات استاد جب محنت کر رہے تھے تو انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا دے رہے ہیں اور وہ کہاں جا کر کونسا شاگرد کس طرح اس کی رپریزنٹیشن کرے گا اور اس کو دے کر اور کتنے ملکوں کے لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا اور زیادہ طرح وہ کہہ رہی تھی کہ آس پاس عرب لوگ ہیں جن کو قرآن نہیں پڑنا آتا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی مادری زبان عربی ہے وہ بہت بڑے عالم شاید پیدا ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اندر کون ہیں تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود ہے سمجھ آگئی کہ ہاں اگر عبداللہ بن مسعود ان کے اندر موجود ہیں تو ان سے پر ایسے ہی جوابات کی توقع ہے عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بارے میں میں کچھ واقعات آتا ہے حضرت عثمان کے دور خلافت تک یہ زندہ رہے تھے جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان آپ کے پاس آئے دیکھیں وہ خلیفہ ہیں اور خود ان کے پاس آتے ہیں ایک دوسرے کی قدردانی کیسی اور دریافت کیا آپ کو کس سے شکایت ہے کیا جواب ہوگا اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں سے شکایت کسی سے شکایت نہیں یہ بات واقعی علم بالا ہی کہہ سکتا ہے اور تقوی بالا کہہ سکتا ہے ہمیں ہر وقت دوسرے سے شکایتیں کیوں رہتی ہیں کیونکہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں ہماری کتنی خامیوں ہیں اور ہمارے کتنے نقص ہیں انہوں نے پوچھا آپ کا کیا دل چاہتا ہے کوئی اپنی خواہش بتائیے فرمایا اپنے رب کی رحمت کہ رب مجھ پر مہربان ہو جائے اس میرا یہ دل چاہتا ہے اس کے بعد خلیفت المسلمین نے فرمایا کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے یعنی آپ کا حصہ ہے پھر بھی آپ نہیں لے رہے غنہ آپ دیکھئے بچپن کتنا فقر میں گزرا لیکن بڑے ہو کر بھی مال اکٹھا کرنے کا کوئی شوق نہیں جو اکٹھا کر رہے تھے یعنی علم وہ مال سے کئی گناہ بہتر تھا جو ساتھ جانے والا تھا مال تو پیچھے رہ جاتا ہے پر ساتھ تو علم جاتا ہے عمل جاتا ہے انسان کا فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں حضرت عثمان نے فرمایا یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا فرمایا آپ کو اندیش ہے مجھے بچیوں فقر و فاقہ مبتلا ہو جائیں گی میں نے اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے یعنی فقر و فاقہ ان کے قریب نہیں آئے گا جی ساتھ اگر یہ سوچتی کہ جن بچوں کو ریسپانسیبیلیٹیز دی چاہتی ہیں بچوں میں میں ان کو کوئی کام دے دیا چاہتا ہے تو وہ جسائیسیب ہوتے ہیں بڑے اوکی وہ مور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بتا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بلکل کیونکہ جنگل میں ان کے ساتھ اور تو کوئی نہیں ہوتے ہوں گے لوگ جو ان کے بحاف پر فیصلہ کر کے دیں جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے اور آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہی پڑ جاتا ہے تو پھر غلطی بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر فیصلہ ہی ٹھیک کرتے ہیں ہماری فیصلوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن غلطیاں اسے بھی انسان سیکھتا ہے غلطی سے ڈرنا نہیں چاہیے جان بوجھ کے کرنی نہیں چاہیے ہو جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے بس اس کی اصلاح کرنی چاہیے پھر یہاں پہ جو بھی بات ہوئی نا ٹرسٹ کی اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر مجھے ان کو کرنا ہوتا تو میں ان کو بغیر مشورے کے بنا لیتا تو یہاں پہ ایک بہت اچھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ماں کو بھی جس بچے پہ زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بار بار اسی کو آواز لگاتی ہے کہ پانی دے دو کھانا دے دو اور اس ٹائب کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام ہو جائے گا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس بچے کے اوپر ماں کو زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنا ٹرسٹ بیلڈ کرتا ہے تب جا کے اس کو یہ بہت کام کا نکھتا ہے کہ وہ ٹرسٹ بیلڈ کرنا پڑتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک کام ملے اور آپ وہ دھنگ سے نہ کریں پہلا جو آپ کو امت ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے وہ بھی ٹرسٹ گیا اب آپ کو دوسرا کام ملا اس میں بھی آپ نے کوئی کوالٹی نہیں دکھائی اب کیا ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی نیچے ہو گئے اور کرتے کرتے آپ نے اپنا ہر چیز لوس کر دی ہاں اگر ایک دفعہ غلطی ہے دوسری دفعہ آپ نے سارا اوبرکم کر لی تو پھر نہیں مسئلہ ہوتا لیکن ہم محنت نہیں کرتے ہم وقت ضائع کرتے اور جب کچھ کر کے نہیں دکھاتے تو پھر دوسرے سے کیا توقع رکھتے کہ وہ آپ کو کیا اہمیت دے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی وہ سنتے تھے تو اپنی والدہ کو آ کر بتاتے تھے تو اس میں یہ بھی پوائنٹ بچوں کے حالے سے نکل سکتا ہے کہ بچے جو بھی ایکٹیویٹی سکول میں کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کے ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ سکول میں کیا سکھایا کیا کیا کچھ ماں بلکل مطلب وہ اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہوتے ہیں وہ کوئی انٹرس نہیں لیتی ہیں بچے کیا کر کے آ رہے ہیں بہت ہی کام کی بات آپ نے کی کل ایک بچی سے میری بات ہی تو مجھے کہتی ہے وہ آپ ڈاکٹر ہیں میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوں مجھے پتا تھا بچوں کو اتنا فرق نہیں پتا ہوتا لیکن پھر بھی بتانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں دوسرا ڈاکٹر نہ سمجھیں اگر آج پی ایش ڈی کا لفظ نہیں سمجھ تو کل شاید سمجھ آجے اور میں نے کہا آپ نے بھی بننا ہے آپ نے بھی پڑنا ہے میں نہیں پڑ سکتی میں نے کہا کیوں کہ میں فیل ہو جاتی میں نے کہا کوئی نہیں پھر محنت کرتے پھر پاس ہو جاتے کتنی بچے میرا مزاق اڑاتے ہمیں سوچی تھی کہ اگر یہ بچی ہے اپنی والدہ کے ساتھ ڈیلی شیئر کرے اپنے ٹیچرز کو بتائے اگر خود نہیں بچوں سے ڈیل کر سکتی بلنگ سکول میں جو ہوتی ہے بچوں کے کانفیڈنس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اور بڑے ہو کے بڑے بڑے کام بھی کر لیں تو ان کے اندر کیونکہ کمزوری ہے وہ نہیں جاتی اور وہ جو اندر کا ایک خوف ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو میں نے تھوڑی ہی دیر میں بات چیت کر کے بچے کو سارا کھنگال لیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اگر ہم میں سے ہر ماں یعنی میں آپ سب کو یہ تلقین کروں گی کہ ہمیشہ بچوں کو کھنگالیں ان کے اندر کون سے خوف ہیں ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں ان کو کیا دینا چاہیے کس چیز سے روکنا چاہیے روکنا تو کیسے روکنا ہے اور انہوں نے کہا پھر وہی بات کہ بچوں کا کونپیڈنس کیسے بیلڈ کرنا ہے کہ وہ ڈھرے نہیں کسی سے تب وہ زندگی میں کچھ کر پائیں گے جب ماں جانٹے کے اپنی بچے گیا تو اپنی کلمہ بات نہیں بتاتا جی یہ بھی ہے اگر بچے نے آ کے کوئی ایسی چیز بتائی جو ٹھیک نہیں کی اس نے تو ماں نے ڈانٹ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے پگلے دن بچہ ماں سے بھی چھپانے لگتا ہے اب ہر ایک کا چور بن کے جیتا ہے اس سے بھی پریز کرنا چاہیے اسلام علیکم استاذ جیسے کہ مروبین آس نے فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے لیکن اس کے باوجود ان کے تقویٰ کا کیا حال نظر آتا ہے کہ جب ان کی اپنی وفات کا وقت آیا اور حضرت عثمان نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں صرف اللہ تعالی کی رحمت چاہتا ہوں اور اپنے گناہوں سے گرتا ہوں تقویٰ ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو اپنے گناہوں سے گرتا ہے اور پھر بچتا ہے ان سے ان کے بارے میں کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے جڑے رہنے کا حکم بھی ملا تھا فرآن میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت ہم چھ غریب افراد کے بارے میں نازل ہوئی وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا اللَّذِينَ يَدْوْنَ میرے عبداللہ بن مسود سحیب امار مقداد اور بلال کے بارے میں انہوں نے فرمایا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان کے پیروکار نہیں بننا چاہتے آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیجئے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اس بات سے جو اللہ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِي يُرِيدُونَ مَجْحَا ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے جو صبح و شام ہم اپنے رب کو اس کی رضا کے حصول کے لئے پکارتے ہیں پھر اسی طرح عبداللہ بن وسود کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ جُنَاهُن فِي مَا تَعِمُوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے یعنی ان کے لئے جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انہوں نیک عمل کیے پھر متقی بنے پھر ایمان لائے اور متقی بنے انہوں نے احسان کی اور اللہ احسان کا نوال اسے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن وسود کو کہ تم ان میں سے ہو یعنی جو محسنین ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اسی طرح خزیفہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحب مرتبہ صحابہ اچھی طرح جانتے تھے یعنی آپ کے جو قریب صحابہ تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان میں سب سے زیادہ عمی عبد کے بیٹے عبداللہ سے قریب ہیں آپ یعنی صحابہ کو اچھی طرح پتا تھا کہ کس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں ان کی پنڈلیاں بہت کمزور تھی تو ایک مرتبہ پیلو کی مسواق چن رہے تھے اور جب ہوا تیز چلتی تو ہلنے لگتے تھے کھڑانے لگتے تھے لوگ دیکھ کر ہسنے لگے آپ نے پوچھا تم کیوں ہس رہے ہو لوگوں نے کہا اللہ کے نبیل کی پتی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں تو اصل وزن کس چیز کا تھا ایمان کا تقویٰ کا حضیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا اس لیے ان دو آدمیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے ابو بکر اور عمر اور امار کی صیرت اختیار کرنا اور ابن مسعود کے اہد کو تھام لینا یعنی ان جیسی کمیٹمنٹ عالم بھی تھے تو فتاوہ بھی ہیں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رزاد وہی محتبر ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے یعنی بچہ کتنا دودھ پیے کہ وہ پھر بیٹا بن جائے گا پھر اسی طرح ان کی وفات کے بعد ان کی ساتھیوں کا تبصرہ کہ یہ کون تھے کیسے تھے ہوتاں نہ رہے کی کوئی گواہی لکھی جاتی ہے ابو لحبس کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود کے انتقال کے وقت ابو موسیٰ اور ابو مسعود کے پاس گیا تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے ابن مسعود نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی آدمی چھوڑا تو دوسرے نے کہا اگر تم نے یہ کہا تو ان کی عظمت یہ تھی کہ جب ہم کو روک دیا جاتا تو ان کے لئے اجازت دے دی جاتی تھی جب ہم غائب ہو جاتے تو یہ اس وقت بھی حاضر رہتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان جیسا کون ہے یعنی ابن مسعود کا کسی سے مقابلہ نہیں وہ ہم سب سے بہتر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب رکھا ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے لئے میرے پاس آنے کی اجازت ہے اور اس کی اجازت یہ کہ پردہ اٹھا دیا جائے اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں یعنی اتنا گھر میں قریب تھے یعنی آپ کا ان کے ساتھ خصوصی تعلق تھا ایک مرتبہ آپ ان کے ساتھ باہر بھی گئے تھے اور اس وقت جب جنوں سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دائرہ بنا کر تو اس کے اندر بٹھا دیا کہ اس سے باہر نہ نکلنا یعنی کوئی بھی تمہیں اس سے باہر نہ نکالے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے اور وہ ان کے پیچھے ایسے لوگ آئے تھے جو جاتوں کی طرح تھے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں وہ اصل میں تھے جنات جو انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا تھا اور وہ بھی انسانی شکل میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں آپ نے مجھے تشہد اس طرح سکھایا کہ میرا ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا یعنی اتنے پیار سے اتنے محبت سے قریب کر کے سکھایا اور اس طرح سکھایا ہے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے وہی پسند کیا جو اس کے لیے امعبت کے بیٹے نے پسند کیا یعنی علم سیرت میں آپ کے اخلاق کے بہت قریب تھے عبدالرحمن بن زید کہتے ہیں ہم نے حزیفہ سے پوچھا کہ صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات اور اخلاق اور طور طریق میں سب سے زیادہ قریب کون صحابی تھے یعنی چال ڈھال تاکہ ہم ان سے سیکھیں انہوں نے کہا اخلاق طور و طریق سیرت و عادت میں ابن عبد سے زیادہ آپ سے قریب میں کسی کو نہیں سمجھتا اب آپ دیکھئے کہ جنگلوں میں بکریاں چڑھانے والے ہیں کسی سکول میں کوئی مینرز اور عدب و عداب نہیں سیکھے لیکن ایسے عدب اور عداب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت رکھتے تھے اور یہ کس وجہ سے تھے کہ انہوں نے بائی چوائیس آپ کا اتباہ کیا تھا خود اتباہ کیا تھا کہ کس طرح وہ ان کو فالو کرے تو وہ جتنا جتنا محبت سے فالو کرتے گئے اتنا اتنا ان کے قریب ہوتے گئے یہ صاحب النالین اور وسادہ اور مدھرہ تھے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے آپ کے جوتے آپ کا تکیہ اور آپ کے طہارت کا جو برطن تھا لوٹا کہلیں وہ ان کے پاس ہوتا تھا اس کے کسٹوڈین تھے الخامہ نے بیان کیا کہ میں شام آیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھی پھر میں نے کہا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما پھر میں ایک قوم کے پاس آیا ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آئے یہاں تک کہ وہ میرے پہلوں میں بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ ابو دردہ ہے اس میں میں نے عرض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کوئی نیک ساتھی مجھے عطا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا انہوں نے دریافت کیا تم کہاں سے ہو میں نے کہا میں اہلِ کوفہ میں سے ہوں انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں ابنِ امِ عبد صاحبِ نالین صاحبِ بِسَادَا اور مِتْحَرَا یعنی عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں کیا وہ تمہارے ہاں نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دے چکا ہے بہت سے بھیدوں کے حامل ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی حضرت حضافہ کی طرف اشارت اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ واللیلِ ذا یقشا کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں میں نے انہوں نے پڑھ کر سنائی واللیلِ ذا یقشا والنہاری ذا تجلہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے مجھے بھی اسی طرح یاد کروایا تھا تبارہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کے مالک کے نام سے بھی پہچانے جاتے تھے فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے جمعہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے فرمایا بیٹھ جو ابن مسعود نے سنا تو وہیں بیٹھ گئے دروازے پر جہاں کھڑے تھے جہاں نے سنا ادھر ہی بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ابن مسعود آگے آجاؤ ان کی عملی زندگی کیسے تھی ابو وائل کہتے ہیں ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دی مگر ہم تھوڑی در دروازے کے ساتھ ٹھہرے تو ایک باندھی آئی اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آئے پھر ہم اندر داخل ہوئے ابن مسعود بیٹھے تصویح پڑھ رہے تھے انہوں نے فرمایا تم نے ابن ام اپ کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کو گمان کیا یہ ہم صبح سونے والے لوگوں میں سے ہیں راوی نے کہا پھر ابن مسعود نے تصویح شروع کر دی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل آیا تو باندھی سے کہا دیکھو سورج نکل آیا اس نے دیکھا کبھی نہیں نکلا پھر تصویح شروع کر دی پھر خیال ہوا کہ سورج نہ نکل آیا پھر باندھی سے کہا دیکھا تو سورج نکل چکا تھا تو عبداللہ بن مسعود نے کہا الحمدللہ اللہ لذی اقالنا یومانا ہادا سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے آج کے دن ہم سے درگزر کیا یعنی ہمیں نئی زندگی دی ولم یحلقنا بدنوبنا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ڈبویا نہیں عبداللہ بن مسعود کی جو بیوی زینب ہے ان کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہوگا جب کچھ ہنر ان کو آتا تھا جس سے وہ کما کے ان پر بھی خرچ کرتی تھی ایک مرتبہ خسرے کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے تعویز پینا ہوا تھا آپ نے اسے سختی سے کاٹ دیا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں یاد کی اس میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک تعویز اور حب کے عامال شرک ہیں پھر اسی طرح یہ کہ برائیوں سے بہت روکنے والے تھے قیلولہ کے لئے لوگوں کو اٹھا دینے والے تھے حضرت عمر سے روایت ہے یہ تعبی ہیں حضرت عمر کہ ابن مسعود کے دروازے پر اکثر قریش کے لوگ بیٹھا کرتے تھے جب ساہر ڈھل جاتا تو کہتے ہیں اب کھڑے ہو جاؤ جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لئے اس کے بعد جس آدمی کو دیکھتے اس کو اٹھا دیتے اور کہتے ہیں کہ اٹھو جاؤ کا علیہ کرو یعنی سنتوں کی پابندی کرواتے تھے قسرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے ربنا اسلح بیننا وحدنا صبح الاسلام ونجنا من الظلمات الانور وصرف ان الفواحشہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو چار لوگوں سے حاصل کرو ابن ام عبد سے معاذ بن جبل عبئی ابن قاب اور ابو حضیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے یعنی یہ چار لوگ قرآن کے ماہر ہیں آپ نے ان کی قرآن کی تعریف بھی کی آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے وہ ابن ام عبد کی قرآن کے مطابق پڑھیں یعنی آپ نے ان کو ایک طرح سے سنت قرار دیا تھا خودکاری ہوتے لیکن اس کے باوجود دوسروں کے قرآن شوق سے سنتے تھے القمہ کہتے ہیں میں ایسا آدمی تھا جسے اللہ نے حسن سوت سے نوازا تھا عبداللہ بن مسعود میری طرف پیغام بھیجتے پھر میں تلاوت کرتا جب میں قرآن سے فارغ ہوتا تو کہتے ہیں اور سناو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوبصورت آواز قرآن کی زینت ہے یعنی قرآن کو زینت بخش دیئے اور پھر ان کو قرآن کے بہت بڑا حصہ یاد بھی تھا طالب علم ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے اور یہ ہر روز نہیں نصیحت کرتے تھے کہتے تھے کہ روز ہمیں کوئی لیکٹر دیں کہتے تھے نہیں میں تمہیں اکتانہ نہیں چاہتا ہر جمعینات کو علمی مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ نصیحت وغیرہ کرتے لوگوں کو حدیث سنانے میں بھی بہت محتاط تھے ایک دفعہ حدیث بیان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں رگیں پھول گئیں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس سے کم یہ زیادہ یعنی جو بھی اس میں کم بھی بیشی ہے وہ تاکہ معاف کر دی جائے ان کی بیوی بھی بہت زیادہ آخرت کی فکر کرنے والی تھی جب انہوں نے صدقے کی آیات سنی تو جو ان کے پاس تھا وہ دینے کو تیار ہو گیا حالانکہ خود گھر میں پکر تھا تو پھر ان کے شاہر نے کہا کہ کچھ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو پھر وہ آپ کے پاس آئیں کہا کہ میں جو اپنے بچوں پر خرش کرتی رہتی ہوں کیا میرا یہ صدقہ شمار ہوگا کیونکہ میں ان کی وجہ سے باہر نہیں دے سکتی تو آپ نے فرمایا دگنا عجر ہوگا پھر اسی طرح ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن بن مسود وہ بھی حدیث سے روایت کرتے ہیں ان کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے اس کے گواہ اور لکھنے والے سب پر لانت فرمائی ہیں ان کا بیٹا ابو عبیدہ آمیر بن عبداللہ تھا ایک اور پوپہ میں رہتے تھے ان کا پوتا قاسم بن عبد الرحمن تھا ان کی کچھ روایات بھی ہیں ایک روایت ہے یقین پورا ایمان ہے جنت سے متعلق ان کی احادیث ہیں قرآن کی تفسیر سے متعلق ان کی احادیث ہیں یہ جو حضرت جبریل کے چھے سو پروں والی حدیث ہے وہ عبداللہ بن وسودی کی روایت کی ہوئی ہے پھر مبزرین کے بارے اب ان کی حدیث ہے پھر اسی طرح ان کے کچھ اپنے اقوال بھی ہیں اپنی کوٹیشنز ہیں ان کی کہ بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوا اور نے ایک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے کہتے ہیں ذکر کرتے وقت نیند کانا شیطان کی طرف سے ہے اگر چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو جب کوئی سونے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ ذکر کرے تو نیند آ جائے گی سنت کی پیاریوی میں میانہ روی بدت میں کوشش کرنے سے بہتر ہے جس نے نماز چھوڑی اس کا دین نہیں حکم اور فیصلہ جات میں رشوت کا کام کفر ہے لوگوں کے درمیان یہ کام حرام ہے یعنی رشوت کے بہت مخالف تھے تمہاراں یہ تھے عبداللہ بن وسود جن کی والدہ امہ ابن عاب تھی اور والد تو بچپن میں ہی پہت ہو گئے تھے زندگی گربت اور پریشانیوں میں گزری لیکن اسی پریشانی نے کوئی بھی ان پر ونفی اثر نہیں ڈالا جی اچھا صحیح ہے میں بیمار ہوں پھر وہ میلت کرے سے جی شکرانی لگ جی بلکل اس طرح وہ فیزیکلی تو ویک ہوتا ہے وہ سپریچلی بھی ویک ہو جاتا ہے تو اس طرح میں بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکل جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اعتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ